السلام علیکم سامیہین کیسے ہیں آپ سب میرے چینل میں آنے کا خوش آمدید دوستو میں آج آپ کو ہپیٹیٹس اے بی سی گی ای اس جی بی ٹی کا ایک عظیم و شان نسخہ بتاؤں گا جو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے جسم میں میدے میں جگر میں مسانے میں گردے میں جہاں بھی گرمی ہوگی وہ اس گرمی کو ختم کر دے گا آپ کے جسم سے سفرا کو ختم کر دے گا جس کے جسم میں سفرا زیادہ ہو اس کے چہرے پر چاہیے آ جاتے ہیں آنکھوں کے اردگرد کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو ایک سنیاسی کا نسخہ ہے جو وہ مرتے دم تک کس کو نہیں بتاتا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک دیسی ہل کیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں اگائی مل سکے دوستو آپ کے سامنے یہ جو چیزیں پڑی ہیں میں اس کا آپ کو مدار اور اس کا جو نام ہے وہ بتاؤں گا یہ دوستو جوکار ہے اس کو جوکار کہتے ہیں دوستو یہ ہیرہ کسیز یہ آپ کو بیس گرام لینا ہے جوکار بھی آپ کو بیس گرام لینا ہے یہ پتری فولاد ہے اس کو پتری فولاد کہتے ہیں اس کو بھی آپ نے بیس گرام لینا ہے یہ کلمی شورا ہے اس کا نام کلمی شورا ہے یہ آپ کو بیس گرام لینا ہے اس کے بعد یہ میٹا سوڑا ہے جو عام گروں میں استعمال ہوتی ہے اس کا نام میٹا سوڑا ہے دوستو یہ نوشادر ٹکری ہے یہ نوشادر پلی بھی آتا ہے نوشادر اسے گولی بھی آتا ہے آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں ان کو بھی لے سکتے ہیں تینوں نوشادر میں جو بھی آپ کو آویلیبل ہوگا اس کو آپ لے سکتے ہیں یہ مرسلف دوستو یہ مرسلف یہ آپ کو بیس گرام لینا ہے اور یہ دوستو ارکی کاسنی ہے یہ آپ کو ایک بوتل لینا ہے دوستو ان سب کو آپ نے باریک پیسنا ہے اس میٹے سوڑے کے علاوہ ان سب چیزوں کو آپ نے باریک پیس کر اس کا آدھا ارک نکال کے یہاں تک آدھا ارک نکال کے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ میٹا سوڑا بھی اس کے اندر ڈالنا ہے تو دوستو اس کے اندر اوبار پہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو کیمیکل رییکشن ہوگا وہ اس کے اندر آ جائے گا کیونکہ اس کے اندر ہیرہ کسیز ہے یہ اور میٹا سوڑا جب آپس میں ملتا ہے تو اس کا ایک کیمیکل رییکشن بنتا ہے تو جب اس کا ارک آدھا ہوگا تو یہ اس کے اندر اوبارہ آئے گا تو آپ نے پہلے سے ارک آدھا نکال کر کسی اور جگہ پر رکھنا ہے اور اس کے بعد جب اس کا اوبارہ ختم ہو جائے گا تو پھر آدھا ارک آپ نے اس کے اندر دوبارہ ڈالنا ہے اس کو دوستو آپ نے دو تین دن ایسا ہلانا ہے تو دو سے تین دن آپ کو اس کا استعمال نہیں کرنا تین دن کے بعد آپ نے دو چمچ صبح دو چمچ شام کو اس کا کانے کے بعد یا کانے سے پہلے دونوں حالتوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو سیاہ رہ بلکل سیاہ کلر کا پاہانہ آئے گا دوستو آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ ایسا نہ سمجھے کہ اس میں اس نسخے میں کوئی مذر اثرات تھا تو اس نے کوئی ریاکشن کر دیا دوستو یہ اس کا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو سیاہ پاہانہ آئے گا تو آپ کے جسم سے جو سفرا ہوگا اس کا اخراج کر دے گا دوستو آپ ایک ہی بوتل ختم کر دے تو آپ کے جسم میں اس جی پیو ٹی کوئی بھی گرمی مسانہ گردہ جیسے بھی گرمی ہو ایک ہی بوتل سے ختم ہو جائے گا آپ کے جسم سے یہ سفرا کو ختم کر دے گا آپ کے چہرے سے چائیاں کو ختم کر دے گا جو ہلکے ہوں گے آنکھوں کے اردگرد اس کو بھی یہ ختم کر دے گا دوستو یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد آپ اس کا ریزلٹ دیں گے دوستو ابھی میں اس سارے چیزوں کو اس کے اندر ڈال کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیسے کیمکل ریکشن بنتا ہے اور آپ کو کیسے آدھا ارک نکل کے پھر کیسے اس کے اندر ڈالنا ہے اچھا دوستو ابھی میں اس کا آپ کو دکھاؤں گا دوستو ابھی آپ دیکھیں اس کے اندر جو اوبار آیا ہے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیسے اوبار آتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اس سے یہ بوتل بھی بار سے ٹھنڈی ہو گئی ہے یہ اس کی صداقت ہے دوستو اس دوائی کا اثر ہے جو آپ کے جسم سے ہر قسم کا جو گرمی ہے جو سفرہ ہے وہ ایک ہی بوتل سے ختم ہو جائے گا دوستو اس کو دیکھیں دوستو ہم نے ان سب چیزوں کو اس میں کوٹ پیس کر اس کے اندر ڈال دیا تو اس کے اندر اوبار آنا شروع ہو گیا اوبار یہاں سے یہاں تک آیا پھر ابھی وہ اوبار ختم ہو گیا ہے دوستو ہم معذرت خواہیں ہم نے وہ ویڈیو بنایا جب ہم نے اس کے اندر کوٹا پھر اس کے اندر ڈالا تو ہمارا موبائل بیچ میں سے بند ہو گیا تو وہ ویڈیو ہماری ضائع ہو گئی تو اس لئے ہم نے ابھی یہ ویڈیو کلپ بنایا اس کا کے ایسا کلر کا یہ بن گیا تو جب اس کے اندر اوبار ختم ہو جائے تو آپ باقی ارکس کے اندر ڈالے اور صبح شام اس کو ہلاتے جائے تاکہ اس کے اندر اگر کوئی ضررہ ہو تو وہ بھی اچھی طرح مکس ہو جائے دوستو آپ ایک ہی بوتل اس کا استعمال کریں دو چمچ صبح دو چمچ شام کانے سے پہلے یا کانے کے ایک گھنٹ ہے بات تو آپ کو آپ کے جسم میں گرمی ہو سفرا ہو جسم مسانے میں کوئی بھی گرمی ہو سفرا ہو آپ کے آنکھوں کے اردگت کالے ہلکے آ گیا ہو یا آپ کے چہرے پر چاہی آئے گئی ہو تو وہ سب اس سے ختم ہو جائے گا ہیپٹیٹس اے بی سی میں بہت موثر ہے یہ دوائی آپ ایک بوتل استعمال کریں تو آپ کو خود بہت پتا چل جائے گا دوستو جب ہم نے اس کے اندر وہ ساری چیزیں ڈال دی تو اس بوتل کے اوپر بھی پسینہ آ گیا یہ اتنے ٹھنڈی ہو گئی آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ یہ کتنی اثردار دوائی ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک دیسی ہیلپ ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکے ہم آپ کو ایسے نقصے بتائیں گے یہ ایک سنیاسی کا نسخہ ہے جو وہ اپنے دل میں قبر تک لے کے جاتا ہے لیکن کسی کو بتاتا نہیں ہے انٹرنیٹ پر آپ کو ایسے نقصے نہیں ملیں گے دوستو اللہ کی رضا کیلئے اس ویڈیو کے شیئر کریں تاکہ اگر کسی کو ہپیٹیٹس اے بی سی یا جس کے اندر جگر نسانے کی گرمی ہو تو وہ اسے فائدہ حاصل کر سکے دوستو تب تک کے لئے اجازت دے حدا حافظ